اہم خبرتے ہیں کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی شہریوں پر حملہ دباکی کی ابتدائی تحقیقات میں اہم تفصیلات سامنے آگئے حملے میں چھوٹی کار استعمال کی گئے کار سوار خود کچھ حملہ آور کافلے کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کافلہ پہنچتے ہی کار سوار نے اپنی گاڑی خیر ملکی گاڑی سے ٹکراتی دھماکے کے بعد غیر ملکیوں کی ایک گاڑی ریورس کر کے محفوظ کرنے کی کوششی گئی دھماکے میں بھاری بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا جس سے باقی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا جنرل سپتال میں دو جینے باشندوں میں اور ایک مقامی شہری کی لاش لائی گئی مقامی باشندوں کی شناکت نہیں ہو سکی ہے جبکہ دھماکے میں سترہ شہری بھی زخمی ہوئے ہیں حملے کی تحقیقات کے لئے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی بام ڈسپوزل ایسٹ ساؤتھ اور ویسٹ کی ٹیم میں تفتیش کر رہی ہیں پاکستان کی کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی شدید مضامات درشت گردی کے خاتمے کے لئے چین کے صاف مل کر کام کرنے کا عظم ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کراچی ائرپورٹ دھماکہ پاکرین دوستی پر حملہ ہے بلزلانہ حملے میں شامل افراد کو انصاف کی کٹہرے میں لانے کی عظم پر قائم ہے ملزمان اور سہولت کار کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے چینی سوارت خانے سے قریبی رابط میں ہے پاکستان دہشت گردی کے خراب چینی بھائیوں سے مل کر کام کرتا رہے گا چینی اور پاکستان دونوں متاثرین کے خاندانوں سے گہری تازیت اور ہمدردی کا اثار کرتے ہیں واقعے میں زخنی ہونے والوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی چینی کانسل خانے آمر وزیرالہ سندھ نے چائنیز کانسل جرنل جو ہے وہ جیانگ جوڑونگ سے ملاقات کی ہے وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ مجھے ائرپورٹ کے قریب دھماکی میں چائنیز افراد کی حلاقت پر افسوس ہے وزیرالہ مراد علی شاہ نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درش گئے وزیرالہ سندھ کے ساتھ وزیرالہ داخلہ زیاء الحسن لنجار چیف سیکیٹری آصف حیدر شاہ سیکیٹری داخلہ اقبال میمن اور آئی جی پولس غلام نبی میمن بھی ساتھ تھے وزیرالہ آسم شہباز شریف کا کراچی میں گزشتہ رات ہونے والے انمناک واقع پر گہرے دکھ کا اظہار اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ انمناک واقع کے نتیجے میں دو چینی شہریوں کی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے گھناؤنے فیل کی شدید مذہبت کرتا ہوں چینی قیادت اور چین کی عوام بالخصوص متاثرین کے اہلے خانہ سے دلی تازیت کرتا ہوں وزیرالہ شاہباز شریف کی زخمیوں کی جلد سے اتیابی کے لیے دعا واقع کے ذمہ دار پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے کھلے دشمن ہیں ملزمان کی شناخت اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری تحقیقات چاری وزیراعظم پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پرازم ہیں چینی دوستوں کی سلامتیں کوئی یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تو جناب سیٹیڈی نے بڑا ایکشن کیا خیبر پخصونخاہ ہاؤس سیل کرنے کا عمل شروع خیبر پخصونخاہ ہاؤس کے متعدد بلوک سیل کر دیئے سیٹیے ذرائع کے مطابع بیلڈنگ روز کے خلاف عرضی پر کے پی ہاؤس سیل کیا جا رہا ہے خبر نے آپ کو اسلامباد میں سیٹیے کا آپریشن اور اسلامباد میں سیٹیے کا بڑا آپریشن خیبر پخصونخاہ ہاؤس کے متعدد بلوک سیل کر دیئے گئے ہیں بیلڈنگ روز کے خلاف عرضی پر کے پی ہاؤس سیل کیا جا رہا ہے سیٹیے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے اسلامباد میں سیٹیے کا آپریشن خیبر پخصونخاہ ہاؤس کے متعدد بلوکس کو سیل کیا جا رہا ہے بلڈنگ رولز کے خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس کو یہ سیل کیا جا رہا ہے سی ڈی اے کے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے زائدہ راؤ نے ہمیں جوائن کیا زائدہ بتائیے گا بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس کے متعدد بلاکس کو سیل کیا جا رہا ہے کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ جی بلکل کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے موتے بار کے پی کے ہاؤس کو نوٹسیز جاری کیے گئے لیکن کے پی کے ہاؤس کی اندزامی جانب سے کوئی فیصلہ یا کوئی بھی ان پر عمل درامت نہیں ہے تو فیصلہ کیا گیا ہے چار بلاکس جو ہیں اب تک سیل کر دیا گیا ہے اور مزید بلاکس کی تلاشی لی جاری ہے ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے اسلامباد پولیس کے ہلکار معجود ہیں اور سیکیورٹی بھاری نفری تائنات ہے پورے کو پورے کو سیل کیا جائے گا سی ڈی اے کی جانے سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیسی ہی ہاں پر آگے ہیں سیل کرنے سے پہلے ہم ان کو تنبیہ کیا تھا کہ آپ کی یہاں پر یہ غیر قانونی جگہ ہیں غیر قانونی چیزیں بنینی ہیں باہر کی جگہ سرکاری جگہ ہے تو اس لیے آپ کو یہ سیل کیا جا رہا ہے بہت شکریہ زائدہ راؤ پی ٹی آئی کی گلشتہ روز گرفتار ورکرز کو انصدادی دہشتگردی دالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا انصدادی دہشتگردی دالت کے جائے تاہر آباز سپرا نے سماعت کی ہے پی ٹی آئی وکیل علی بخاری اور دیگر بکلہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں علی بخاری نے ورکرز کی شناخت پریٹ کے پروسیجر کی مخالفت کی عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی ورکر کو شناخت پریٹ پر جیل بھی دیا عدالت نے ورکر کو اکیس اکتوبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید آپ کو بتات جلے عدالت کا ورکر کو اکیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے وزیرالہ خبر پرسنخہ علی امین گنڈپور کی ناہلی کے خلاف درخواست دار کرتی گئی درخواست ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکہ خیل کے جانب سے پشاور ہائی کٹ میں دار کی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وزیرالہ علی امین گنڈپور نے اپنے حلف کی خلاف حرسی کی آرٹیکل باسٹ کے تحت ناہل کیا جائے علی امین گنڈپور نے جلسوں کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا وزیرالہ کے منصب پر فائد سرکاری وسائل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتے آپ کو بتاتے چلے پشاور ہائی کٹ نے وسیرالہ علی امین گنڈپور کی ناہلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے علی امین گنڈپور نے حلف کی خلاف حرسی کی آرٹیکل باسٹ کے تحت ان کو ناہل کیا جائے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو اور واپس لے کر جانے والا خود غائب ہو گیا علی امین گنڈپور بیس گھنٹوں سے زیاد غائب رہے آپ کدھر غائب تھے کس سے ملاقات کر رہے تھے اس کا جواب دینا ہوگا خیبر پختون خاکے وسائل کو بے دردی سے استعمال کیا گیا کیپی پولیس اور سرکار ہی ملاسمین کو پوسٹنگ ٹراسفرز کی دھمگیاں دے کر اسلام بات لائے گیا علی امین گنڈپور کو وزیرالہ کہنا بھی مناسب نہیں وہ لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر پھاکے آپ نے پختونوں کو کیا پہ حام دیا آپ کو گرفتار کیا جاتا تو کونسا آسمان گرنا تھا بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو بلزیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا وسائل وہ غریب صوبے کے وسائل کو بے دردی سے استعمال کیا گیا اور کتنے ملازمین کو پولیس تک ان کو یہاں لائے گیا اور ان کو ترٹ کیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ نہیں جاتے ہر ایک ڈپارٹرم کے ٹاس دیا گیا پورا صوبہ مفلوج کر دیا گیا پورا صوبہ بند کر دیا گیا یہاں لوگوں کو لائے پھر لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر اور خود غائب ہو گیا اور باہ کیا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھے کہ جو لیڈ کرتا ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے پھر وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے تو کیا میسیج دی آپ نے اگر آپ کو عرص کیا جاتا کون سا اسمان ٹوٹنا ہوتا آپ کو وہی دلیری سے سارے چیزیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو آپ کو فیض کر لینا چاہیے تو آپ نے جو بھی میں کہتا ہوں کل جو کچھ کیا ہے تو آپ نے پختون روایت کی نفی کر دیا اور بہت بڑی بزدلی کا مظاہر رکھ گیا وزیر اطلاعات پنچاب حضبہ بخاری کہتی ہیں علیہ امین گنڈا پور سمیت پوری قیادت انقلبات کی دھمکیاں دے رہی تھی دوسروں کے بچوں کو احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ اور خون خرابے پر اکسانے والی پیچھے ایک قیادت خود خائب رہی اور ورک فرام ہوم کر رہی تھی وزیر اعلی نے پہلے خائب ہوئے پھر ایک فرزی کہانی گڑی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر جلخار کی گئے کیا ایسے آتی ہیں سیاسی جماعت احتجاج کرنے کے لیے کل جب وہ خیبر پختونخواہ کے بچے جو ہیں ان کو مروانے کے لیے ان کو پولس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے ان سے غلیلوں کے اندر جو ہے وہ کینچے ڈلوا کر چلوانے کے لیے ان سے اسلحہ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے ان کو لے کے آ رہی تھی تو اس نے گاڑی میں قوم سے خطاب کیا اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے سارے سرکاری وسائل لے کر تم نے سرکاری ملازم لے کر اپنی نجی بلیشیاں لے کر اور افغان بشندے جو تمہارے پیرول پہ ہیں ان کو ساتھ لے کر تم نے اسلام آباد پر یلغار کرتے ہیں اس کا کام یہی تھا کہ وہ رام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا کے پی کے ہاؤس کے اندر جو کل مال غنیمت رکبر ہوا ہے ذرا وہ دیکھئے یہ پورمن اتجاج کے جو مجاہدین ہیں وہ اس اسلے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آئے تھے یہ سیاسی جماعتیں لاتی ہیں ایسے آتی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے اس آتے دہشتگردی عدالت پیشے کے موقع پر خیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مسارت جمشیر چیما کہتی ہیں جل جبر کا موسم ختم ہوگا دہشتگردی کی دفعات ایسے لگا رہے ہیں جیسے لنگر بانٹا جاتا ہے مجھہار مقدم میں نامزد کر دیا گیا ایک صرف یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جبر کا موسم تلے گا اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہر ایف ای آر میں مجھے نومنیٹ کر دیا ہے سیمن ایٹی ایسے بانٹ رہے ہیں دہشتگردی کی دفعات جیسے لنگر بانٹا جاتا ہے ایک جگہ پہ میں موجود تھی منارے پاکستان ہاں میں پہنچی ہوں لیکن میں نے کوئی نقصے امن کیا ہو کوئی ان کے پاس خوٹی جو میں نے کوئی پرووکنگ قسم کے نعرے لگائے ہو یا لگائے ہو یا میں نے کوئی میڈیا ڈسکشن اس طرح کی کی جس میں میں نے پور امن رہنے کی اپیل نہ کی تو پھر تو سمجھ آتی ہے بھٹ یہ مزاگ ہے یہ تماشا ہے جبر کا یہ ظلم کا موسم انشاءاللہ تلے گا اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اور ہم پور امن ہیں اور ہم نے پور امن اور صبر کا دامن ہاں سے نہیں چھوڑ ملکم بیک اس دادے دہشتگردی عدالت اسلام آباد بانی پیچھے کی بہنوں علیمہ خان عزمہ خان اور دیکھر کے اخلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت تھانا کوسار میں درج مقدمے کا معاملہ بانی پیچھے کے بہنوں علیمہ خان عزمہ خان عصد قیسر کے بھائی عدنان خان کو اس دادے دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا بانی پیچھے کے بہنوں اور عدنان خان کا ڈیوٹی جد نے گزشتہ روز ایک دن کا جثمانی ریمارٹ منصور کیا تھا عدالت نے ملزمان کو آج انصدادے دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا علیمہ خان عصمہ خان اور عدنان خان اے ٹی سی اسلام آباد میں آج پیش ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور عصد قیسر کے بھائی کے خلاف کی کیس کا معاملہ ہے اسلام آباد پی ٹی آئی کے عادت کے خلاف ایک اور مقدمہ درج مقدمہ میں بانی پی ٹی آئی اور علیہ امین گنڈاپور بھی نامزد مقدمہ تھانہ آنون میں اسلام آباد پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کار سرکار میں مداخلہ سمیت سنگین دفعات بھی شامل کی گئی اس سوال سے آپ کو بتائے پی ٹی آئی کا عادت کے خلاف مقدمات کا معاملہ بانی پی ٹی آئی اور وسیرالہ علیہ امین گنڈاپور کو مقدمے میں نامزد کیا گیا زمان مقدمہ بتائیں گے زمان تھانہ آنون میں اسلام آباد پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ بالکل تھانہ آنون اسلام آباد کے حدود میں اور تھانہ آنون میں اس وقت ایک اور مقدمہ جائے اس کے اندراج کا معاملہ ہے اس معاملے میں پی ٹی آئی اور علیہ امین گنڈاپور سمیتے ہیں دیگر کے عادت اس سے خلاف ایک خیار درج کی گئی ہے جس میں الزام آج کیا گیا ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹر کو اکٹھا کیا تھا نہ صرف پروٹیسٹر کو اکٹھا کیا وہاں پہ عملاق کو بھی نقصان پہنچایا اور تخریبی کاروائیوں کی اور اس مقدمے میں سیون ایٹی ای سمیت دیگر دفعات جو لگائی گئی ہے اور ہمارے ذرائے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے خلاف ایک اسلام آج سے زائد مقدمات درج کی گئی ہے جس میں سمام مقدمات میں سیون ایٹی ای سمیت درج کی گئی ہے اور آئی جی سامباد کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ صرف ڈیفنسیو نہیں رہیں گے بلکہ ڈیفنسیو ہوکے وہاں تک پہنکے گے جہاں تک یہ تقریب کار چھپے ہوئے ہیں ایون اگر یہ کہیں گھروں میں چھپے ہوں گے تو وہاں پہ بھی کاروائی کریں گے اور ان کو گرفتار کریں گے جی صحیح بہت شکریہ آزمان آگاہ کرنے کے لئے سی ٹی ٹی کے جانب سے راوٹ پنڈی کے لئے تھرٹ الٹ جاری پنچاب حکومت ہے زل انسامیہ اور جیل انسامیہ کو مراسلہ پھجوا دیا مراسلے میں کہا گیا راوٹ پنڈی میں سیکیورٹی کے سخترین انسامات کو یقینی بنا جائے ناہوشکوار واقع سے نمٹنے کے لئے بلوقت اقدمات بھی کیے جائیں مراسلہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا سیکیورٹی خادشات پر سپریڈنٹ اڈیالا جیل نے بانی پی ٹی آئی کی کیسز کے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست کر دی درخواست کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا آئی جیل خانہ جات اور سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو لکھا گیا خط بھی منسلک کیا گیا ہے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست نے احتضاب عدالت سپیشل جج سینٹرل اور ایٹی سی راولپنڈی کے ججز کو بھیجوائی گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کے سائز سے بڑی مزید بیرونی فائننسنگ درکار ہوگی ملک میں زیر تعمیر چار بڑے منصوبوں کے لیے سات ارب اٹھتر کروڑ سے زائد ڈالرز بھی درکار ہیں دیامیر بھاشر ڈیم تکمیل کے لیے چار ارب ڈالر محمد ڈیم ہارڈرو پاور پروجیٹ کے لیے ساس سو سولہ ملین ڈالر داس سو ہارڈرو پاور پروجیٹ کے لیے دو اشاریہ سنتیس ارب ڈالر اور تربیلہ پانچ توسیحی منصوبے کے لیے چھ سو نوے ملین ڈالر کی بیرونی فائننسنگ درکار دس آفزات کے مطابق چار منصوبوں کی مصنوعی لاغت کا تخمینا سترہ اشاریہ پچاس ارب ڈالر ہے دیامیر بھاشر ڈیم کی تعمیر کے لیے مجموعی لاغت دس ارب ڈالر محمد ڈیم ہارڈرو پاور پروجیٹ کے لیے مجموعی لاغت ایک اشاریہ پانچ ایک ارب ڈالر کا تخمینا داسو ہارڈرو پاور پروجیٹ کے لیے چار ارب ڈالر سے زائد اور تربیلہ پانچ توسیحی منصوبے کے لیے آٹھ سو پچیس ملین ڈالر کی مجموعی لاغت کا تخمینا ہے وزیرالہ علیہمین گنڈا پور جو ہیں ان کی پرسراف گمشدگی کے معاملے پر چیف سیکٹری اور آئی جی خبر پختون خانہ کو اسمبلی طلب کیا گیا چیف سیکٹری اور آئی جی خبر پختون خانہ اسمبلی میں سپیکر بابر سلیم سواتی سے ملاقات کی اور انہیں وزیرالہ کی گمشدگی اور کے پی ہاؤس واقعات پر بریفنگ دی سپیکر نے چیف سیکٹری اور آئی جی سے تفصیلی ون ٹو ون ملاقات بھی کی ہے محمد فیاس تفصیلات سے اگاہ کریں گے جی فیاس فیاس سے رابطہ ہمارا غالباً منکتہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں سپیکر سبائی اسمبلی کیوں وزیرالہ کی گمشدگی اور کے پی ہاؤس واقعات پر بریفنگ وزیرالہ خیبر پختون خانہ علی امین گرنہ پور کی پروستار گمشدگی کے معاملہ اہم ہے اور چیف سیکٹری اور آئی جی خیبر پختون خانہ کو اسمبلی طلب کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی اہم سماعت عدالت نے مارگلہ ہیلز میں غیر قانونی مارتے گرانے کے خلاف حکم امتنا دینے والے جج کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا چیف جسٹس نے کہا کیا سیول جج نے حکم امتنا دے کر توہین عدالت کی ہے اس قسم کے ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سیول جج کو کیسے معلوم ہوا درخواست کسار عجب گل درجہ ایک اٹھے کتار سپریم کورٹ نے یکم اکتوبر کو ریپورٹ طلب کی دو اکتوبر کو عجب گل لیں اپنا دعویٰ واپس لے لیا ان کے تحت ایکسیکٹیو اور عجبیا سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند اسلامباد ہائی کورٹ دیکھے کہ اس معاملے پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے عدالت نے نجی ریسٹرنٹ کے مالک لقوان علی افضل کے خلاف توہین عدالت نوٹس واپس لے لیا اسلامباد ہائی کورٹے توشا خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر ایف آئی اے سے آئندہ سماعت تک جواب مانک لیا بشرا بی بی کی درخواست زمانت تر روح ہفتے کے لئے نوٹس جاری کیا گیا ہے جسٹس میاں گلحسن اور انزیب کے تحریری حکم کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ اسی طرح کے دوسرے ریفرنس میں ملزم کو سزا ہو چکی عدالت کو بتایا گیا کہ ایف آئی اے عدالت نے اسی بنیاد پر توشا خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست مسترد کی اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ایف آئی اے آئندہ سماعت تک بشرا بی بی کو درخواست زمانت پر جواب جمع کر آئے بلکم بیک خبر دیام کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پی ٹی آئی کی رہنما زرطاج گل کی تیس روز کے لئے نظر بندی کے خلاف رڈ درخواست پر سماعت ہوئی ہے عدالت نے ڈیپٹی کمیشن ڈیرہ خازی خان سے جواب طلب کر لیا ہے درخواست گزارنے عدالت آلیہ صرف وکلا محمد وسیم خان جسکانی اور دیگر کے ذریعے رجوع کیا پاکستان تحریک انصاف کی راہنما زرطاج گل کی گرفتاری کے حوالے سے اہم خبر دیں زرطاج گل کی تیس روز کے لئے نظر بندی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ لاہور بینچ ملتان بینچ نے ڈیپٹی کمیشن ڈی جی خان سے جواب بھی سوال سے طلب کیا زرطاج گل کی تیس روز کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈیپٹی کمیشن ڈی جی خان سے جواب طلب کر لیا ہے زرطاج گل کی تیس روز کے لئے نظر بندی کے خلاف درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈیپٹی کمیشن ڈی جی خان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے زرطاج گل کی تیس روز کے لئے نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کا یہ اہم معاملہ ہے کے الیکٹرک سارفین پر مہانہ ایجسمنٹ کے بوش میں مزید اصافہ ستنبر کے مقاملے اکتوبر میں کے الیکٹرک سارفین ایجسمنٹ میں ایک اشاریہ پانچ نو روپے فی یونٹ اضافی ادا کریں گے ذرائع کے مطابق اکتوبر میں سی ای سارفین مہانہ سماحی ایجسمنٹ میں فی یونٹ چار اشاریہ تین تین روپے ادا کریں گے اکتوبر میں کے ای سارفین کو مئی دوہزار چوبیس کی مہانہ اجسمنٹ میں فیچ یونٹ دو اشاریہ پانچ نو روپے دینے ہوں گے